اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ SIM RAM اور DIM RAM کسے کہا جاتا ہے SIM RAM یا DIM RAM دراصل یہ کسی بھی Random Access Memory کے سٹینڈرڈز ہیں یہ اس کے Physical Structure کو شو کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی Random Access Memory جو بھی RAM ہم استعمال کرتے ہیں کمپیوٹرز میں اس کا ایک خاص Physical Structure ہوتا ہے اس کی خاص پیکجنگ ہوتی ہے جسے ایک کو SIM کہا جاتا ہے اور ایک کو DIM کہا جاتا ہے SIM کہتے ہیں Single In-Line Memory Module اور DIM کہتے ہیں Dual In-Line Memory Module Single In-Line Memory Module کا کیا مطلب ہے اور Dual In-Line Memory Module کا کیا مطلب ہے یہاں پہ جو Word Module استعمال ہوا ہے یہ یہاں پہ اس RAM کے سٹرکچر کے لئے استعمال ہوا ہے کہ وہ RAM کو ہم نے کس ترتیب سے وہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے اب Single In-Line کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو Number of Pins ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ Memory یا RAM ایک Chip ہوتی ہے اس میں Total Number of Pins ہوتی ہیں وہ جو Total Number of Pins ہیں انہی کے ذریعے Data Transfer ہوتا ہے Motherboard کو سنگل In-Line Memory میں ہمارے پاس Total 32 Bit Data جو ہے وہ Transfer ہوتا ہے 32 Bit جو ہے وہ ایک Single Line Memory Module کے اندر ہم Transfer کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو Dual In-Line ہے اس کے اندر 64 Bit Data جو ہے وہ Transfer ہوتا ہے between RAM and Motherboard اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم RAM کو Motherboard کے اوپر place کرتے ہیں Motherboard کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کو connect کیا جاتا ہے Motherboard کے اوپر اگر آپ نے Single In-Line Memory Module آپ کے Motherboard میں موجود ہے اور تو پھر اگر آپ اس میں Dual In-Line Memory Module لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو Motherboard کو سپورٹ نہیں کرے گا تو اس کے لئے آپ کو مکمل Motherboard چینج کرنا پڑے گا Dual In-Line Memory Module جو ہے یہ زیادہ فاسٹ ہوتا ہے زیادہ تیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں Data Transfer جو ہے وہ زیادہ ہے ہمارے پاس یعنی 64 Bit Data جو ہے وہ Transfer ہو سکتا ہے ایک RAM سے اور Motherboard کے بیچ میں کیونکہ ہماری جو RAM ہے وہ دراصل استعمال ہوتی ہے data کو temporary store کرنے کے لئے RAM اور CPU جو ہیں یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور processing ان دونوں کے ہی آپس میں مل کے کام کرنے سے ہوتی ہے تو RAM جو کے ایک chip ہے اس میں موجود جو different ICs لگی ہوتی ہیں جو data کو store کرتی ہیں اب RAM کے اندر اگر 32 bit data transfer کرنے کی صلاحیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ CPU جو ہے وہ زیادہ کم data جو ہے وہ transmit ہوگا CPU کی طرف اور اگر RAM میں صلاحیت ہوگی کہ وہ 64 bit data transmit کر سکتا ہے CPU کو تو اس کا مطلب کہ آپ کی RAM زیادہ fast ہے زیادہ تیز ہے تو CPU جو ہے وہ زیادہ data جو ہے وہ اپنا RAM میں store کر سکے گا read and write جو operations کرتا ہے CPU RAM کے اوپر وہ بھی زیادہ fast ہو سکیں گے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں باری باری سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنگل inline memory module کا اس کے اندر جو total number of pins ہوتی ہیں وہ normally ہمارے پاس 30 pins ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ pins لگی ہوئی ہیں یہ 30 pins ہوتی ہیں جو کہ connect کر دی جاتی ہیں motherboard کی slot سے اور یہ آج کل اس کی تعداد pins کی تھوڑی سی بڑھا دی گئی تھی یعنی maximum 72 pins کی ایک SIM RAM جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اب لیکن اس کے اندر جو ہے وہ capacity کافی کم ہوتی ہے data کی اس وجہ سے یہ کافی slow RAM ہے تو اس کا استعمال آج کل بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اس کو replace کیا آگے چل کے DIM نے آپ اس RAM کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس RAM کو جو ہم place کرتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو black color کی small chips نظر آرہی ہیں یہ دراصل ICs کلاتی ہیں اور انہی ICs کے اندر ہمارا data store ہوتا ہے تو یہاں پہ multiple ICs ہیں اور یہ SIM RAM کا حصہ ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ایک single IC کو نکال کے replace بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک IC جو ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے transistors ہوتے ہیں اور انہی transistors اور ایک transistors جو ہے وہ دراصل ایک bit کو represent کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے transistors سے مل کر ایک IC بنتی ہے اور بہت سارے ICs جو ہم ایک ساتھ connect کر دی جاتی ہیں ایک ہی chip میں اور اس سے ہماری ایک single RAM بنتی ہے لیکن جتنی number of pins زیادہ ہوں گی یہاں پہ اتنا data transfer جو ہے وہ زیادہ ہو سکے گا اس کو replace کیا آگے چل کے دیم نے dual in-line memory module میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total number of pins جو ہیں وہ یہاں پہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کے اندر normally 168 pins ہوتی ہیں جو ابھی کافی زیادہ advanced level پہ جا کے 244 pins تک بھی دیم RAM جو ہے موجود ہے دیم RAM جو ہے جس کو ہم dual in-line memory module کہتے ہیں اس کے اندر ہر pins جو ہوتی ہے وہ independent ہوتی ہے اور اس میں سے data جو ہے وہ transmit ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو یہاں پہ ہمارے پاس single in-line memory module ہے اس کے اندر یہ تمام pins جو ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر dependent ہیں یعنی اگر ایک pins جو ہے اس میں سے data transmit ہوتا ہے تو باقی جو pins ہیں وہ اس کے transfer of data کے اوپر depend کرے گی یعنی ایک تمام pins ایک ساتھ active ہوں گی جبکہ یہاں پہ جو pins ہیں وہ independently کام کرتی ہیں تو dual in-line memory module جو ہے یہ زیادہ fast ہے اور اس کا جو transfer ہے جتنا یہ 64 bit جو ہے وہ transfer کر سکتا ہے ایک وقت میں اسی وجہ سے dual in-line memory module جو ہے آج کل کے جتنے بھی computers ہیں ان کے اندر dim ram کا استعمال ہوا کرتے ہیں dim ram جو ہے یہ ہمارے جتنی بھی d ram ہیں جو کہ ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں dynamic rams جتنی بھی ہماری وہ تمام dim ram ہی کلاتی ہیں موجودہ دور کی جتنی بھی rams ہیں ddr1, ddr2, ddr3, ddr4 یہ تمام ram جو ہے وہ dim ram ہی ہیں جن کے اندر 64 bit جو ہے وہ transfer ہو سکتا ہے data تو اسے ہم dual in-line memory module کہتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس total number of pins جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو basic difference جو single in-line اور dual in-line memory module میں ہیں وہ total number of pins کا ہے اور جتنی زیادہ pins ہوں گی اتنا زیادہ data transfer اتنا زیادہ ہوگا تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ sim & dim ram کسے کہتے ہیں